آپ کو براہ راست لیے چلیں گے قوم اسمبلی کا اطلاف اس وقت داری ہے اور افاقی وزیر بحری امور علی زیادی اظہار خیال کر رہی ہیں جب وہاں مووی بنتی ہے اس مووی کا نام ہوتا ہے فروم پاکستان تو پاک لین سپیکر صاحب میں آرٹیکل جو لکھے گئے اس پر جانا نہیں جاتا کیونکہ آپ وقت محدود دیں گے ورنہ چار پانچ دن تک میں وہ آرٹیکل پڑھتا رہوں جو ادھر چھپے ہیں دنیا کے اخباروں میں کل سپیکر صاحب کل چیئرمن صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمن صاحب نے انہوں نے اپنی تقریر میں مجھے کہا کہ میں ایک کرپٹ پورٹر شپنگ کا وزیر ہوں میں سپیکر صاحب اللہ کے نام کے نیچے کھڑا ہو کے یہ اپنے پوری پارٹی کو اور اپنے چیئرمن کو یہ چیئرنج بھی کر رہا ہوں اور میں ان کو یہ اختیار بھی دے رہا ہوں اور میں ان سے درخواب بھی کر رہا ہوں اگر ایک روپے کی کرپشن اگر ایک روپے کا کیونکہ جو کمواتے ہوئی ماں باپ کو اور بچوں کو کھلاتے نا میں اپنے والدین کو اور اپنے بچوں کو سور کا گوشت نہیں کھلاتا حرام نہیں کھلاتا سپیکر صاحب خلال خاتا ہوں اور حلال کھلاتا ہوں اگر ایک روپے کی کرپسن کوئی بسا دے ثبوت دے دے ایک روپے کی یہ سارے مجھے پبلکلی ذلیل کریں اور پرائی منرسل عمران خان جو میرا لیٹر بھی اور جس کے ساتھ بیس بائیس سال گزار کے بڑا بھائی بھی مانتا ہوں زندگی میری شکل بھی نہ دیکھیں سپیکر صاحب بارہ سال تو کنجگیٹیو ہو گئے میں کچھ آج حقائق رکھوں گا سپیکر صاحب بارہ سال تو ہو گئے نا کنجگیٹیو ان کی جماعت کو جس سوپے سے میں اس کو رول کرتے ہوئے لیکن کئی دہائی اور بھی رول کیا ہے میں ذرا کوئی کنالیسس تاریخ کا کر دوں شاہ صاحب آپ کی خاص توجہ درکار ہے شاہ صاحب آپ کی خاص توجہ درکار ہے پہلے تو کوئی کنالیسس کر لیں کہ بھٹتوں کی جماعت پارٹی بھٹتوں کی ایک مرڈر کی پارٹی ایک لوٹ کے نظام کی جماعت اور دہشت گردی کی جماعت کیسے بن گئی سپیکر صاحب میں آپ کو خدا کی قسم ثبوت کے ساتھ نشاؤں گا کہ دہشت گرد کی جماعت کیسے بن گئی آپ مجھے باہر نکال دیگا کر میں آپ کو ثبوت نہیں دکھائے سپیکر صاحب ذرا تاریخ کا مطالعہ کر لیں اس ملک میں دہشت گردی لائیہ کون نائنٹین ایٹی ون میں پی آئی اے کا جہاز عالت البکار تنظیم میں سلام اللہ کی پو جو کہ پی اے سفتہ ورگر تھا کیسے اغوا کر کے افغانستان لے کے کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی سپیکر صاحب مجھے بتائیں بڑی تنخیض ہوئی خان صاحب کے ایک بیان سپیکر صاحب انٹیریر منسٹر تھے اس ملک کے اسی ہاؤس میں بیٹھتے تھے ان کا نام تھا نصیر اللہ بابر جب ان کی وفات ہوئی اللہ ان کو جنت مصیب لرے سپیکر صاحب ایک منٹ نہیں سپیکر صاحب میں کم میں چک کر کے سنتا رہا ہوں آدھا آدھا گھنٹا نصیر اللہ بابر تھا پاکستان کی اخبار میں بہت سارے اخبار میں ایکسپریش ٹریڈیون میں لکھا ہے تالیبان آرکیٹیک نصیر اللہ بابر پاسد ہوئے سکیف کول کی کتاب ہے سپیکر صاحب گوست وارز اس میں بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں اور ان کے تالیبان کے لنکس کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ کتاب اخباب بزار میں ملتی ہے کوئی خود پڑھ لے سپیکر صاحب سپیکر صاحب توڑے ریسنٹ ٹیوین کی طرف آ رہے ہیں جوڑا تاریخ سے جلدی سے آگیا آ جائے آ چونکہ ہم نے بجے بھی پاس خالد چہنچا کا مرڈر کس نے کیا میں بتاؤں گا آپ کو میں یہاں بتاؤں گا بلال شیخ کا مرڈر کس نے کیا مردزہ بھٹو کی بیٹی کیا کہتی ہے بین نظیر بھٹو شہید کا قاتل کون تھا مگر اس نے پہلے سپیکر صاحب چیئرمن صاحب جو مجھے کرت کہہ رہے تھے یہاں کھڑے ہوکے یہ ان کے فنانچلز ہیں جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے جوا کر آئے ہیں ہاں یہ آپ آپ ایک سکنے لیک سکنے سپیکر صاحب بہت سنی ہے یہاں بیٹھ کے نہیں آپ نے چونکہ اپنے 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 روپے کے اساسے دیکلیئر کی ہیں انہوں نے یہ آپ اسمبلی کے مقوال ہیں یہ ان کے فنانچلز ہیں اور اس دیل عرب میں ٹیکس کتنے دیئے ہیں سارے باہر ہیں ہاں دے جواب دے دی جواب دنے دیجئے گنگو سپیکر صاحب ہاں 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 دو ہزار سولہ میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے اور دو ہزار سترہ میں دھائی لاکھ روپے سے کم یہ ٹیکس کی ہے سپیکر صاحب ایک منٹ سپیکر صاحب یہ گروپ یہ ایک رپورٹ ہے اس پی رزوان کی سپیکر صاحب یہ میرے ہلکے کے اندر ایک علاقہ ہے محمود آباد جہاں سے ان کا ایمپریہ جیتا ہے جو آج وزیر ہے اس رپورٹ میں میں نے نہیں رکی سپیکر صاحب یہ پولیس کی رپورٹ ہے اس میں لکھا ہے اس کی رپورٹ کی ہیٹنگ ہے ڈیٹیل رپورٹ آن کرمینل ڈرگ پیڈلرز این سیلرز آف چنیسا گوٹ محمود آباد اس کی لس میں جو نام ہے وہ لکھا ہے فران غینی ہی ایس سٹیلیٹیٹر آف ڈرگ پیڈلرز اور سعید غلی کا بھائی ہے اور بھی بہت ہیں چھوٹ دیں جنگی ہلزی سپیکر صاحب یہ دیکھیں یہ میں نے نہیں منائی اس کے لیے کوٹ میں میں دکے کھا رہا ہوں اور انشاءاللہ آخری دم تک اس پر لکھال کر رہا ہوں گا لیکن سپیکر صاحب یہ رپورٹ ہے اس رپورٹ کے اوپر لکھا ہے جے آئی ٹی رپورٹ ڈاکٹر ناسے نصار احمد جان اس کی رپورٹ کے پیج نمبر پانچ میں لکھا ہے میں نے نہیں لکھا سپیکر صاحب ایم آئی 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 پولیس رینجر ہر اجارے کا سائن ہے اس پر لکھا ہے دارے اور ایک پی tom رکھا ہے جڑ رہنا ہو ک강ہ بالکھا کر رہا ہوں اور کیا لکھا ہے مرائی نے تین مرڈل ایک سیپٹ کی ہے یہ دوسری ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ ہے عزیر جان بلوچ کی آپ دیتے گئے ان کو ٹائم پیٹر دن دے اس کی ریپورٹ کے لیتا ہے ان کے دوستوں کے نام ہم سے بجٹ پر تقریریں کرتے ہیں ان کے دوستوں کے نام میں کون ہے جو کہ جی ایٹی ریپورٹ کے لیمہ سے پڑھ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں سر مجھے میں جانے میں بتا رہا ہوں پاکستان بیپورٹ پارٹی انٹو تھاوزن ایٹ دھو سارات میں رحمان ڈکیت کے مرڈر کے بارے کیا گینگ ورن کریرکڑ لیا اور تازر پٹیل صاحب سینیٹر یوسیف بلوش صاحب اطلاع سے تو اگزاری ہے اور وفاقی وزیر بحری امور علی ذریعہ خیال کر رہے تھے